بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں نور حسین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس سے پریویس ویڈیو میں ہم نے جو بات کی تھی وہ ڈیٹا ٹائپ کے بارے میں ہم نے بات کی تھی ٹربو سی پلس پلس میں ٹربو سی پلس پلس میں ڈیٹا ٹائپ کیا ہوتا ہے اس کی کیا یوزیز ہوتی ہے اور کس طرح ہم ٹربو سی پلس پلس میں ڈیٹا ٹائپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ اریتمیٹکس آپریٹرز کے بارے میں بات کریں گے اب اریتمیٹکس آپریٹرز کیا چیزیں ہیں دوستو اریتمیٹکس آپریٹرز جو ہے آئیسے سیمبلز ہوتے ہیں جو کسی پی اریتمیٹکس آپریشن کو ریپریزینٹ کرتا ہے اریتمیٹکس آپریٹرز جو ہے کسی بھی اریتمیٹکس ایکسپریشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں مطلب جو فر ایکزمپل کوئی بھی دو ویلیوز کو میں جب بھی ایٹ کرتا ہوں یا پھر ملٹیپلائٹ کرتا ہوں تو یہ ایڈیشن ملٹیپلیکیشن اس کو ہم اریتمیٹکس آپریٹر کہتے ہیں اریتمیٹکس آپریٹر جو سی پلس پلس میں یوز ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں پہلا جو ہے ایڈیشن ایڈیشن کے لیے ہم ٹرپو سی پلس کے لیے جو سیمبل استعمال کرتے ہیں وہ سیمبل سا سیمبل ہے پلس کا سیمبل استعمال کرتے ہیں اسی طرح سبٹریکشن کے لیے ہم مائنس کا سیمبل استعمال کرتے ہیں اور ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم سلیش کا سیمبل استعمال کرتے ہیں اور ڈیویشن کے لیے ہم سلیش کا سیمبل استعمال کرتے ہیں اور اس طرح منیپولیٹر کے لیے ہم پرسنٹیج کا سیمبل استعمال کرتے ہیں تو یہ اریتیمیٹکس آپریٹر تھا جو ہم نے تربو سی پلس پلس میں اس کی سیمبل استعمال کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک آتا ہے اریتیمیٹکس ایکسپریشن کیا ہے اریتیمیٹکس ایکسپریشن کی سی بھی کمبینیشن آف ویریبل کانسٹینٹ یا اینی اریتیمیٹکس آپریٹر کو جب ہم کمبائن کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں اریتیمیٹکس ایکسپریشن دوستو ویریبل کیا ہوتا ہے کانسٹینٹ کیا ہوتا ہے اریتیمیٹکس آپریٹر میں تو ہم نے آر ریڈی ابھی بات کر چکے ہیں ویریبل کیا ہوتا ہے ویریبل وہ کانٹیٹی ہوتے ہیں جس کے مقدار ویلیو چینج ہوتی رہتے ہیں فار ایکزمپل میں اینی ویریبل لیتا ہوں ایکس جس کی ویلیو ہے ای ویریبل لیتا ہوں جس کی ویلیو ایکس ہے اب یہ x کو میں ویلیو دے سکتا ہوں پہلی بار میں نے 5 دیا پھر 20 دیا پھر 50 دیا اس کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے لیکن constant ایک ایسے quantity ہوتی ہے جس کی ویلیو ریمان constant ہوتی ہے ہمیشہ فر ایک ویلیو میں لیتا ہوں ایک ویریابل میں نے لیا a جس کو میں نے ایک ویلیو احسان کیا 20 تو یہ 20 ہمیشہ اس کی ویریابل a ویریابل کی جو ویلیو یہ ہمیشہ 20 ہی رہے گی مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ constant رہے گی arithmetic operators کے بارے میں ہم نے بات کیا ہے کہ arithmetic operators کیا ہوتے ہیں جس طرح addition multiplication device یہ اب arithmetic expression کس لیے use ہوتا ہے یہ use ہوتا ہے کہ جب بھی ہم calculate کر لے کسی بھی ویلیو آف اریتمیٹکس فارمولا for example ہم لیتے ہیں اگر میں ایک ویلیو لیتا ہوں m ویریابل میں نے لیا جس کی ویلیو میں نے ویلیو احسان کی 10 اب میں نے دوسرا ویلیو ویریابل لیا جس کو میں نے 5 احسان کی اب expression arithmetic expression of these two ویریابل can be written is for example 5 steric x m steric x minus 15 اس کا مطلب یہ ہے کہ m کی ویلیو میں ملٹیپلائٹ کرتا ہوں x کی ویلیو کے ساتھ اور اس کے بعد پھر میں کیا کرتا ہوں 15 اس سے منس کرتا ہوں تو دوستو یہ تا arithmetic operators and arithmetic expression اس کو اب ہم turbo c++ کے پروگرام میں کس طرح use کرنا ہے اس پر ہم جلتے ہیں تھوڑا سا ایک دو پروگرام کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنے پروگرام میں کس طرح use کرنا ہے میں turbo c++ software پہ جاتا ہوں اسے کلک کر کے open کرتا ہوں turbo c++ میں جیسی طرح او یہ open کرتا ہوں یہ مجھے previously جو یہ میں نے پہلے سے ایک پروگرام کیا ہوا ہے یہ مجھے یہ show اس نے show کیا میں اس کو clear کرتا ہوں دوستو یہاں پر میں ایک inter data type استعمال کرتا ہوں inter data type کے بارے میں ہم نے بات کیا ہے کہ ان data type میں ہمیشہ whole number use ہوتے ہیں for example یہاں پر میں کچھ variable use کرتا ہوں a میں نے لیا b c d e and f یہ چھین variable میں نے لیا ہے اب میں اس کو value assign کرتا ہوں for example a جو ہے وہ یہاں پر represent کرتا ہے 4 plus 5 b جو ہے یہ represent کرتا ہے اس کو میں value assign کرتا ہوں 6 minus 4 and c کو جہاں پر value assign کرتا ہوں میں وہ ہے 8 steric 5 اور d کو جو value assign کرتا ہوں یہاں پر وہ ہے 12 divide slash 4 e کے لئے جو value assign کرتا ہوں یہاں پر تو for example 8 اس میں remainder یہاں پر e تک میں نے value assign کیا ہے یہاں پر میں f کی variable اس کو cancel کرتا ہوں یہاں تک کافی ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ c out مجھے دے دیں اس کی value مجھے دے دیں تو میں c out میں لگاتا ہوں اس کے بعد double quotation c out کے بارے میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں value of a value of a میں کیا ہوتا ہے یہ مجھے assign ہو جائے output display ہو جائے a کی value میں اور اس کے بعد end of line end of line کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے بات کیا ہے اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے کسی بھی میں نیکسٹ لائن پہ جانے کے لئے میں پروگرام میں end of line استعمال کرتا ہوں یہاں پر c out value ویڈیو of b میں b کی ویڈیو output to display کرنا چاہتا ہوں تو میں b کی ویڈیو یہاں پر لکھتا ہوں end of line یہاں پر میں نے end of line تھوڑا سا رانگ لکھا ہے اب میں c out دوبارہ سے c out کرتا ہوں ہوں value of c اب c کی ویڈیو میں display کرنا چاہتا ہوں end of line up c out c out value of d d d کو میں value assign کر چکا ہوں already 12 slash 4 اور اس کو میں output display کرنا چاہتا ہوں تو یہ end of line اور اس کے last c out value of e اس کو میں بھی output display کرنا چاہتا ہوں e end of line تو دوستو میں جب بھی اس کو سب سے پہلے میں اس کو save کرتا ہوں file menu پہ جا کے یہاں پر f2 سے save کیا جو ہی میں اس کو save کرتا ہوں اس کے بعد اس کو میں compile کر کے دیکھتا ہوں اس پروگرام میں کوئی error موجود ہے کے نہیں ہے یہاں پر کوئی error موجود نہیں ہے تو press any key میں press کرتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے اب direct shot cut so f10 سے بھی اس کو file menu پہ جا سکتے ہوں یہاں پر میں run کے جیسے ہی run پر میں click کرتا ہوں یہ مجھے output display کر دے گا پہلے output c output میں میں نے جو لکھا ہے value of a یہ a کی value مجھے assign کر دے گا اس کے بعد پھر میں نے end of line لکھا ہے its mean that value ایسے ویلیو ایسے پر ویلیو ایسے دیگا دوستہ یا دوں ایسے ایسے ویلیو آف ایسے ویلیو ویلیو وی ویلیو ویلیو ہم اریتیمیٹکس آپریٹرز جو استعمال کرتے ہیں اب میں اریتیمیٹکس ایکسپریشن کی بایا کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں اس کو میں ذرا کلیر کر کے دیکھتے ہیں اریتیمیٹکس ایکسپریشن کے لیے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھتے ہیں میں یہاں پر صرف تین ہی ویریابل لیتا ہوں اور اس کے بعد میں اے کو ویلیو ایسائن کرتا ہوں فار ایکزمپل فائف میں نے ایسائن کی بی کو میں نے ویلیو ایسائن کی ایٹ اینڈ سی کو میں نے ویلیو ایسائن کی فار اب میں چاہتا ہوں کہ سی آؤٹ مجھے کچھ اس طرح سے آئے سی آؤٹ میں چاہتا ہوں کہ اے سٹیریک بی پلاس سی یہ مجھے آؤٹ پٹ ڈسپلی ہو جائے تو جس طرح میں یہاں پر جنرلی کلکولیٹ کرتا ہوں فائف ملٹیپلائیڈ ایٹ چالیس یہ فورٹی آتا ہے اور پلاس ایٹ جب میں فور ایٹ دو فورٹی فور آتا ہے جو ہی میں اس کو میں رن کر کے دیکھتا ہوں تو جب میں اس کو رن کرتا ہوں تو یہ دیکھو یہ فورٹی فور مجھے آنسر دیا گیا ہے جو آٹ پٹ ڈسپلی ہو چکا ہے تو دوستو اس طرح ہم جو ہے اریتمیٹیکس آپریشن کی طرح استعمال ہوتی ہے اریتمیٹیکس آپریٹر تو یہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح پروگرام میں ہم اریتمیٹیکس آپریٹر استعمال کرتے ہیں اور اریتمیٹیکس آپریشن کی طرح استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جو ہم انپوٹ بیسکس انپوٹ آوٹ پٹ کے بارے میں بات کریں گی یہاں پر سی آؤٹ کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی اور اس کے سیکوینس کیا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اس کے ساتھ ساتھ انڈ آف لائن منپولیٹر جو ہم یہاں پر استعمال کر چکے ہیں اس کے ڈیٹیل پر بات ہوگی انشاءاللہ تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ